ڈی بی لائیو ڈی بی لائیو ممیدار صفائی میں جاوڑے کر نے کہا یہ کیندر کا کارکرم نہیں ممبئی کے گوری گاؤں علاقے سے ہائی پروفائل سیکس ریکٹ کا پردہ فاش پولیس نے دو ابنیتریوں صحیح تیک موڈل کو کیا غرفتار ماملے کی جانت جاری اور اب بلٹین کی شروعات کرتے ہیں چھتیس گڑھ کے ساتھ جہاں کونڈا گاؤں زلے میں بدوار دے رات نکسلیوں نے آئی ٹی بی پی کے جوانوں پر گھات لگا کر حملہ کر دیا رات قریب بارہ بج کر چالیس نٹ پر آئی ٹی بی پی کی تالیسویں بٹالین کے شیور پر چار راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا اور گولی باری ہوئی جواب میں پولیس نے بھی گولیاں چلائی یہ گولی باری صبح تین بجے تک جاری رہی دونوں طرف سے چھے سو راؤن گولیاں چلیں جس کے بعد نکسلی واپس جنگل میں بھاگ گئے بتایا جاتا ہے کہ نکسلیوں کی سنکھیا قریب سو تھی آئی ٹی بی پی کی طرف سے کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے فلال سنہ کا سرچ آپریشن جاری ہے اب خبر پی ایم کے ودیش دورے سے جڑی امریکہ کے بعد میکسکو نے بھی این ایس جی میں بھارت کی صدد ستا کا سمرتن کر دیا ہے تاج پردان منتری نارین موڈی نے میکسکن راشتہ پتی اینڈرک پینا نیٹو کے ساتھ لپکشی وارتہ کی اس کے بعد سیوک سمبودن میں موڈی نے کہا کہ وہ این ایس جی میں بھارت کو سمرتن دینے کے لیے میکسکو کا دھنیواد دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی اوڑ جا سرکشا کے لیے میکسکو ایک اہم سیوگی ہے اس سے پہلے جب آج موڈی میکسکو ائرپورٹ پہنچے تو ان کا زوردار سواگت کیا گیا ہر طرف موڈی کے نارے لگ رہے تھے اتنا ہی نہیں اس دورے کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ میکسکو کے راشتہ پتی اینڈرک پینا نیٹو پروٹو کال توڑ کر خود موڈی کو کارڈ ڈرائیف کر کے ڈینر پر لے گئے اب پی ایم بھارت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں پردان منتری نرین موڈی نے کل امریکی سانسد کے سیوکت سدن کو سمبودت کیا جہاں سب سے پہلے امریکی سانسدوں نے گرم جوشی سے سواگت کیا پی ایم کے سمبودت کے دوران قریب چھا چھت دفعہ تالیاں بجائے گئی پی ایم کے بھارت سے سانسد بھی موڈی کے فین ہو گئے سمبودت کے دوران تین منٹ تک تالیاں بچتی رہی اتنا ہی نہیں سانسدوں نے موڈی کو نو بار سٹینڈنگ اوویشن بھی دیا ساتھ انہوں نے موڈی کا آٹوگراف بھی لیا اپنے پیٹالیس منٹ کے بھاشر میں پی ایم نے بھارت اور امریکہ کے بڑھتے سمبندوں سے جڑے سبھی مہت تکوڑا آیا اوموں کی چرچہ کی جس میں وشیش طور پر اسین پرمانو سا یوک شامل ہے پردان منٹری نے کہا کہ ایک سہمت سرکشہ ڈھانچے کے آبھاؤں میں انشچتہ ابری ہے ساتھ ہی اس دوران موڈی نے پروک شروب سے پاکستان پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بھارت کے پڑوس میں آتنگواد کا پوشن ہو رہا ہے امریکی کانگریس کو راج نیتک فائدے کے لیے آتنگواد کا عبدیش دینے والوں کو اس پس چستندیش دینا چاہیے اور اب بڑھتے ہیں انگلی خبر کی طرف شیف سینہ کیندے سرکار میں بھی جے پی کی صحیح ہوگی پارٹی ہے لیکن اس کے باوجود پارٹی نے موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے شیف سینہ نیتہ سنجر راوت نے ایک چوکانے والا بیان دیا ہے راوت نے کہا کہ موڈی سرکار نظام کی سرکار سے بھی بتر ہے پی ام موڈی کی ودیش شیاطرہ پر بھی شیف سینہ نے نشانہ سادھا ہے راوت نے کہا کہ کبھی ودیش دورے سے ایک گھنٹہ نکال کر مرات وارا کے کسان سے بھی ملے پردھان منتری آپ کو بتا دیں کہ ایک دن پہلے بھی شیف سینہ نے مکھ پتر سامنا میں موڈی سرکار کی ودیش شیاطرہوں کو لے کر حملہ بولا تھا اور اب خبر بیہار سے بیہار کی راجدہانی پٹنا کے مقامہ میں پروفیشنل شوٹروں کو بلا کر نیل گائیوں کے انکاؤنٹر کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے دراصل مقامہ ٹال میں فصلوں کی بربادی روکنے کے لیے آپریشن نیل گائی چلایا جا رہا ہے حیدر آباد کی شوٹرز نیل گائیوں کا صفایہ کر رہے ہیں مقامہ ٹال علاقے میں تین دنوں میں دو سو پچاس سے زیادہ نیل گائیوں کو مارا جا چکا ہے لیکن نیل گائیوں کے انکاؤنٹر کو لے کر کینڈری منتری مینکا گاندی نے آواز اٹھائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح نیل گائیوں کا انکاؤنٹر کرنا غلط ہے مینکا پشووں کے سرکچڑ کے لیے بنی سنستہ پیٹا کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں مینکا نے پریافر منترالے کو اس کے لیے ذمہ دا اٹھارایا ہے جس کے جواب میں جاولے کر نے کہا ہے کہ اگر راج سرکار پستاؤ بھیجتی ہے تو ہی کسی وشیش کاری کے لیے سائنٹیفک مینجمنٹ کے لیے راج سرکار کے پستاؤ کو منظوری دی جاتی ہے یہ کینڈر کا کارکرم نہیں ہے یہ پہلے سے بنے قانون کے حساب سے ہو رہا ہے اور اب خبر مہاراشتر سے ممبئی میں ایک ہائی پروفائل سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے سوشل سروس برانچ نے گورے گاؤں فلم سٹی میں چھاپے ماری کر دو ابنیتریوں سائد ایک موڈل کو غرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ابنیتری ٹی وی شو ساودھان انڈیا میں کام کرنے والی ہے پولس کے مطابق انہیں سوچنا ملی تھی کہ اس علاقے میں سیکس ریکٹ کا دھندہ چلایا جا رہا ہے جس کے بعد پولس نے تورد کاروائی کرتے ہوئی یہاں چھاپے ماری کی پولس اس معاملے میں کبیر نام کے شخص کی تلاش کر رہی ہے ساتھی آشنگ کا جتا ہی جا رہی ہے کہ اس ریکٹ میں فلم ادیوک سے جڑے کئی اور لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس بولٹن میں فلال اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائف کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار